سور سے بکریت جواتی ہے 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 بیشنے والا تو کوئی خریدنے والا تو نہیں ہے وہ بیشنے والا کیوں بیچ رہا ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے اس کا انتظام تو حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر توجہ نہیں لی جاتی بلکہ پولیس کا اوٹ بوس لگا دیئے اور پھر جیسے عید کی نماز ہوئی یہ پورے کے پورے غیب تو یہ ایک عجیب و غریب محبت ہے سال کے ساڑھے گیارہ مہینے جنور حدراباد کو اور ہندوستان کے مختلف مقامات پہ جاتا ہے اس وقت یہ کرولٹی کا ایک استعمال نہیں ہوتا پورے ہندوستان میں بڑے بڑے ہوتلوں میں گوش پکتا ہے اس قلیف کیوں اور یہ اچانک یہ محبت ہماری عید سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہوں اور پھر اقبالات میں ٹی وی پر کوئی آ کر ایک عطمی کہتا ہے نہیں نہیں آپ جنور کی خربانی مت دیجئے کیک کٹ لیجئے کیک کے اوپر آپ بکرا اتار دیجئے کیک کو کٹ لیجئے کوئی مجھ سے پوچھے بھی ملہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہندوستان کو دس ہزار کورڈ کا فائدہ ہوتا ہے یہاں سے پھینس ایکسپورٹ ہوتی ہے ملہ رک دو اس کو آپ کئیو کٹتے اس کو یعنی ہر چیز میں روز بکرا کٹتا ہے مرغی کٹتی ہے مرئیت سے پہلے یہ نام نیہا دانیشور پیدا ہو جاتے ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے تو یہ ایک ماحول جو بنتا جا رہا ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ماحول صرف نفرتوں میں اضافہ کر رہا ہے جو لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہندوستان کے سمجھان ہم کو ہمارے دین پر چلنے کی اجازت دیتا ہے ہندوستان کے آئین کی دفعہ پچیس کے تحت ہم کو اپنے دین پر چلنے کا پورا اجازت دی گئی ہے اور ہماری ہماری یہ یہ عید ہے اس میں نہ پبلک آرڈر کو ڈسٹرپ ہوتا ہے نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہم اپنی عید مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں مگر یہ اس طرح کے رکیق حملے اور نفرت میں اضافہ کرنا یہ کسی کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے